جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا دیر سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے پاکستان نیوی کے حوالے سے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ پاکستان نیوی کی ایک اپ ڈیٹ ہے جو آپ لوگوں نے ابھی جو جابز آئیں تھی اس کے اندر اپلائی کیا تو آپ کو بھی اس کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی کے جو ویب سائٹ ہے یہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوا ہے اور اس ڈیزائن کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں جو بعض کا تو آپ ہمارے سے پوچھ لیتے ہیں اور بعض کا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہوتا تو وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن کے اندر ہیں ان کے جو جواب ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں آپ نے خواہ آپ نے سیلر کے لیے اپلائی کرنا ہو یا آپ کا میرینز کا کوئی کوسٹن ہو آپ کا پی این کی ایڈڈ کا ہو اور سیویلین کی برانچ کے لیے یا فیمل میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے تو کسی بھی برانچ کے اندر آپ کا کوئی بھی اگر کوسٹن ہے تو وہ آپ کا اس کا آل ریڈی جو جواب ہے اور اس کے بارے میں جو روٹیل ہے وہ پاکستان نیوی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے انفرمیشن جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں وہ آپ نے کس طرح سے حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے آپ اپنی ساتھ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو چلیں جی ہم ویڈیو چھ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا واؤچ کرنا ہے اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ کیجئے گا اور دوسری اس کے اندر سب سے امپورٹر بات یہ ہے سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے پاکستار نیوی کی جو اگلی جوب ہیں ٹیکنیکل اور مہرینز کی وہ مارچ کے اندر آ رہی ہیں اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہو تو وہ ہماری تیاری سٹارٹ ہے آپ سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اپنی تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں چلتے ہیں جی ویب سیٹ پر اوکے سٹوڈنٹ آ گئے ہیں ہم یہاں پر پاکستار نیوی کی ویب سیٹ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی گوگل آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس پر کیا کرنا ہے جا کے جوائن پاک نیوی لکھنا ہے جیسے آپ لکھیں گے پہلی ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تھوڑا سا یہ ویب سیٹ ٹائم لیتی کیونکہ اس کے اوپر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے یہاں پر آ گئی ہیں تو ابھی جو اس کے اندر آپ کا کوئی بھی تو جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے تو وہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے وہ ساری یہاں پر موجود ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور اس کا کیا طریقے کار ہوگا وہ آپ ذرا غور سے دیکھئے گا دیکھیں یہ ساری ویب سیٹ آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو ساری جو بھی ان کی کٹیگری ہوتی ہیں پاکستار نیوی کی تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے کسی بھی قسم کا تو مثال کے طور پر یہ پاکستار نیوی سیویلین کی جو برانچز ہیں اس کے اندر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ نے کیسے پوچھنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ اس کا لنک اوپن ہوا ہے یہاں پر سیویلین ایف اے کیونز اس کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار کویسٹن پوچھے جا رہے ہیں فریقوینٹلی آسکڈ کویسٹن یعنی جو بار بار کویسٹن پوچھے جا رہے ہیں اب دیکھیں اس میں بہت سارے ایسی کویسٹنز ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں آپ پوچھتے نہیں ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا مثال کے دور پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا کویسٹن ہے سب سے پہلے پوچھا گیا ہے جی can candidates get age relaxation in upper are lower age limit for applying in PN PN کا مطلب تھا پاکسا نیوی پاکسا نیوی کے اندر اگر آپ as a civilian ہی دیکھیں یہاں پر یاد رکھئے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں civilian کی تو اگر civilian کے اندر آپ نے apply کیا ہوا ہے تو کیا آپ کو age relaxation ملے گی تو جیسے ہی آپ اس ایرو پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ civilian کی ہم بات کریں تو یہاں پر بڑی detail کے اندر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کن کو age relaxation ملے گی اور کن کو number کی age relaxation ملے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور سارا بڑا detail کے اندر اس میں آپ کو بتایا گیا ہے اچھا اسی طرح سے اگر ہم ایک اور question کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کا ایک سوال جو بڑا important ہوتا ہے جو میرے پاس بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے facebook پہ اوپر بھی میرے پر youtube channel کے اوپر بھی whatsapp کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں سوال کیا ہوتا ہے can a candidate apply for more than one category کیا جو student apply کر رہے ہیں وہ ایک سے زیادہ category میں یا branches میں apply کر سکتے ہیں تو اس کا answer دیکھیں جی اس کا answer بڑا simple ہے yes he can apply more than one category ایک سے زیادہ category میں وہ apply کر سکتا ہے تو subject meeting eligibility criteria یعنی کہ اس کے جو subjects ہیں وہ اس کے eligibility criteria کے مطابق ہونے چاہیے یعنی جو criteria دیا گیا ہے اگر اس کے مطابق ہیں تو پھر وہ اس میں ایک سے زیادہ branches میں apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپ آپ کو ان کی سمجھ آگی ہوگی جو چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ question آ جاتا ہے جی hope certificate اب hope certificate کیا ہوتا ہے جی یہ جو hope certificate ہوتا ہے یہ خاص طور پر اگر آپ نے fse کر رہے ہیں intermediate کر رہے ہیں faa کر رہے ہیں یا آئی کام کر رہے ہیں کوئی بھی دو سال کی جو degree آپ نے metric کے بات کر رہے ہیں اگر آپ کے intermediate یعنی first year میں آپ کے اگر 65 سے اوپر number ہیں 65% سے اوپر number ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو college ہے یا جو آپ کا principal ہے وہ آپ کو ایک certificate دیتا ہے کہ اس کے second year میں بھی اتنے ہی number آ سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں hope certificate تو کیا آپ hope certificate کی بنیاد کے اوپر apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے answer کہ no the candidates should pass the degree before apply کہ آپ اس پہ apply نہیں کر سکتے یہ civilian کی بات ہو رہی ہے اگر ہم pn credit کی بات کریں تو pn credit میں چونکہ fse کے بعد apply ہوتا ہے fse وہاں پر آپ کو chance ہوتا ہے کہ آپ hope certificate کی بنیاد کے پر apply کر سکتے ہیں اچھا یہ جو category تھی یہ civilian کی تھی چلیں ہم تھوڑا سا باقی categories کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کے اندر کافی سارے questions اور بھی موجود ہیں آپ اس کے اندر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بے شمار questions اس میں موجود ہیں ok students ابھی ہم تھوڑا back آگئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے for example seller میں apply کیا تھا تو seller کی جو branch کے اندر apply کیا تو آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہاں پر سب سے پہلا جو سوال ہے کہ i have passed my ninth class میں نے ninth class pass کا لیے tenth result is awaited tenth کا result ابھی آیا نہیں اس کا انتظار ہے تو کیا میں hope certificate کی بنیاد پر apply کر سکتا ہوں تو اس کا جو answer ہے وہ no ہے میرے سے بھی بہت سارے questions یہ پوچھتے ہیں بار بار student دیکھیں جو hope certificate ہے وہ آپ کو FSE کی level پہ ملتا ہے وہ آپ کو metric level پہ نہیں ملتا تو آپ کو degree complete کرنی ضروری ہے تو اس میں بھی وہی جاتی ہے تو کیا میں study کر سکتا ہوں بعد میں یہ بڑا important question ہے اور آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے اور آپ پوچھتے ہوئے لکھا ہوا yes but there is a separate promulated policy you have to seek the approval from the pursuing these studies یعنی کہ اگر آپ کو chance مل جاتا ہے study کا لیکن آپ نے اس کا کیا کرنا ہے اندر آپ کو normally time نہیں ملتا اور اس میں اجازت بھی نہیں ہوتی لیکن جیسے آپ کی training complete ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اچھا خاصا time ہوتا ہے اب اس میں کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال جو آپ لوگوں کا بے شمار ہوتا ہے یہ یہ ہے کہ can I change my branch after selection کیا میں اپنی selection change کر سکتا ہوں branch کی آپ نے technical کے لئے apply کی آپ کہتے ہیں نہیں میں جانا چاہتا ہوں تو کیا آپ کا change ہو جائے گا تو answer is no you cannot change your branch ٹھیک ہے آپ کی branch ہوتی ہے وہ ہوتی جب آپ کی training complete ہو جاتی ہے دیکھیں technical کے اندر بھی کافی سارے trade ہیں تو وہ جو trade ہے وہ آپ کب ملتے ہیں جب آپ کی training complete ہو جاتی ہے تو آپ کا branch ہوتی ہے جو category ہے وہ آپ کی change نہیں ہوتی ہے اب اس میں دیکھیں یہاں پر بے شمار question ہے وہ آپ سارے کوئی بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک important question ہے can I apply for cadet after selection as seller کہ میں seller کے لیے apply کیا میں seller کے لیے select ہو گیا تو کیا میں seller میں select ہونے کے بعد cadet کے لیے امتحان دے سکتا ہوں cadet کا مطلب officer کی branches ہوتی ہیں پی and cadet تو آپ دے سکتے ہیں لیکن کیا ہے جی after seeking permission from the command جو آپ کی higher command ہے یہ NOC ہوتا ہے اور اس کا طریقے کاری ہوتا ہے اس کے بعد پھر NOC لیتے اور اس کے بعد پھر آپ اس میں apply دیتے لازمی طور پر دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کلیر ہوگی پکسان نیوی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کے لئے کیا کیا سہولیت موجود ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں سہاری بات ہے آپ نے دیپارٹمنٹ کو جوائن کرنا تو آپ کو اس کے